اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ وبرکاتہ قصہ انبیاء علیہ السلام کے اس سسلے کی بیسیمی کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ہماری بات چلے تھی ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس سے پہلے ہم نے کچھ احادیث دیکھی تھی ان کی صیرت کے حوالے سے آج بھی ہم کچھ اور احادیث دیکھیں گے ان کی زندگی سے متعلق صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث امبر چار سو چھے اس میں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درود شریف پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھنے کی بات ہے چنانچہ جو مشہور سیغہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اللہم سالے علیہ محمد وعلیہ محمد کما صلیت علیہ دہیم تو یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ درود میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی پڑھا جائے اور کئی صحابہ اکرام نے یہ روایت نقل فرمائی ہے اس کے کئی سیکھیں ہیں جنہیں ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث حمد دو ہزار تین سو انہتر انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کراوی کہتے ہیں کہ کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے اور کہتا ہے یعنی سب سے بہترین انسان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لقب کے مستحق تو ابراہیم الاسلام ہے زاکہ ابراہیم علیہ السلام یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہنی چاہیے یعنی وہ خیر البریہ ہیں ابراہیم علیہ السلام خیر البریہ ہیں تو اس حدیث سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی فضلیت معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کروائی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث مر پانچ سو بتیس اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَدْ اِتَّخَذَنِ خَلِيلًا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے كَمَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّقِذًا مِّنْ أُمَّتِ خَلِيلًا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا آگے بڑھتے ہیں سعی مسلم کے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے آسمانوں میں سعی مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 162 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم مُسْنِدًا زَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ کہ میرا گزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی پشت ٹیکے ہوئے تھے بیتِ معمور کی طرف بیتِ معمور کونسی چیز ہے کہ بیتِ معمور یہ آسمان میں ایک عبادت خانہ ایک مسجد کے لئے یہ مسجد ہے اور جہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں آگے ہے بھی وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِن سَبْءُونَ أَلْفَ مَلِكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ روز آنا ستر ہزار فرشتے اس مسجد میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لئے اور جب وہ عبادت کر کے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا ہے کیونکہ آگے ستر ہزار دوسرے فرشتے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک عبادت کر کے نکلتے ہیں اور دوسرے پھر عبادت کرتے ہیں اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کتنی فرشتے ہیں اور انسانوں میں سے اگر کوئی بھی اللہ تعالی کی عبادت نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے فرشتے اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے موجود ہیں اور انسانوں کی نہیں ستنا چاہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے اللہ تعالی کی تو کون عبادت کرے گا اللہ کی بھرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں اس لئے اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اپنا بھالا کرتا ہے اسے اپنی فکر کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنے چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں آخرت میں جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مسلم نامت کے حدیث ہے جلدو صفحہ 326 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں ان کی کفالت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں یعنی بچمن میں جو بچے پوت ہوگے وہ جنت میں جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے کفیل ہوں گے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث 7,047 اس حدیث میں بھی یہی بات ذکر ہے چنانچہ اس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لمبے قد والے شخص وہ شخصیت جن کو میں نے باغ میں دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اردگرد جو بچے تھے جو میں نے دیکھا ہے تو یہ بچے وہ ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے اور بچمن ہی میں فوت ہوگے فطرت پر پیدا ہوئے فطرت پر فوت ہوگے تو بعد مسلمین نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ مسلمانوں کے اولاد مسلمانوں کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کفالت ہوں گے جنت میں تو مشرقین کے بچے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں مشرقین کے بچے ہی یعنی مسلمان کے بچے ہوں یا مشرقین کے بچے ہوں اگر بچمن میں فوت ہوگے تو دونوں جنت ہی ہیں دونوں جنت میں رہیں گے شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے بھی ایک اور روایت نکل کر کے صحیحہ میں یہی بات کہی ہے چاہے جس کے بچے ہوں مسلمان کے اگر مسلم کے اگر بچپن میں وہ فوت ہو گئے تو وہ جنت میں جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کفالت میں وہ رہیں گے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث حدیث امبر تین ہزار تین سو انچاس اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک فضلت یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن اور اس کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت کو کپڑا پہنا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہے وَأَوَّلُ مَنْ يُقْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِبْرَاهِيمِ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے ابراہیم علیہ السلام سے مطلب ہے ایک اور چیز ذکر کر کے ہم بات ختم کریں گے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث حمد تین ہزار تین سو پچاس ابو حریرہ رضل و حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن آذر کو دیکھیں گے اپنے باپ کو دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کرنا فَيَقُلُوا ابو تو ان کے ابا کہیں گے آج میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹالوں گا آج میں تمہاری نافرمائی نہیں کروں گا کیونکہ اس طرح پتہ چل جائے گا حق کیا ہے باتل کیا ہے فَيَقُلُوا ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا ربی انکا وعدتنی اللہ تخص یعنی یوم یباسون فَأَيُّ خِزٍ اَخْذَا مِنْ عَبِ الْعَبَادِ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تم اس سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن جس دن سب کو اٹھائے گا مجھے رسوان ہی کرے گا تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے فَيَقُلُ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ کہے گا اِنِّ حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ میں نے کفار پر جنت حرام کر کے رکھئے تمہا یقالی یا ابراہیم مَا تَحْتَ رِجْلَي پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاؤں کی نیچے کیا ہے فَيَنظُرْتُ وہ دیکھیں گے فَيَدَا هُوا بِذِيقٍ مُلْتَتِخٍ فَيُخَدُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَ فِيَنَّةَ تو دیکھیں گے تو ان کے پاؤں کی نیچے ایک جانور ہوگا جو لطفت ہوگا خون میں گندگی میں تو اس کو دیکھیں گے تو پھر اس جانور کا پیر پکڑ کے جہنمیں پھینک دیا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہوں گے تو ان کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو ان کو مس کر دے گا اللہ تعالی اس جانور کی شکل میں بنا دے گا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ احساس نہیں ہوگا جس کا وہ ذکر کر رہے تو اس طرح سے ان کو جہنمیں ڈال دیا جائے گا تو یہ چند احادیث تھیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی عصوے پر تمام انبیاء علیہ السلام کے طریقے کار پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمين رب العالمين